ایم بی جی سپیک کے ساتھ پلال ووری آپ کی خدمت میں حاضر ہے ایڈوی سائنس دان سلطان بشیر الدین محمود کے ساتھ زادے میجر جنرل احمد شریف چودری نے آج ایک بار پھر بہت دھواندار بڑی دھماکہ خیز قسم کی پریس کانورس کی ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کی اس پریس کانورس کے بعد دو مختلف قسم کے تجیعے سامنے آ رہے ہیں ایک اپنین تو یہ ہے کہ عمران خان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیپ کے حوالے سے جو خبریں زیر گردش تھیں وہ افواہوں پر مبنی تھیں اس میں کسی قسم کی کوئی حقیقت نہیں ہے جو پی ٹی آئی کی ڈیل کے حوالے سے خبریں سننے کو مل رہی تھی وہ درست نہیں ہے جبکہ اس کے برعکس ایک دوسری رائے سامنے آ رہی ہے کہ اب بھی اسٹیبلشمنٹ نے دروازے بند نہیں کیے بلکہ عمران خان کے لیے ایک در جو ہے وہ کھلا ہوا ہے اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے آج کی اس پریس کانورس میں بھی اس کا واضح طور پر اظہار کیا ہے ڈی جی آئی ایس پی آر میں جنرل احمد شریف چودری کی یہ جو پریس کانورس ہے اسے میں کس نظر سے دیکھتا ہوں اور اگر مجبوری طور پہ تولہ جائے اور سمجھنے کی کوشش کی جائے کہ کس کو کیا پیغام دیا گیا ہے تو ایک مجبوری تاثر جو ہے وہ کیا اُبھاتا ہے آج کے شو میں ہم اسی حوالے سے گفتو کریں گے پہلی بات تو یہ ہے کہ میر جنرل احمد شریف چودری کی جو طلاقت لسانی ہے میرا خیال ہے کہ اس کی داد نہ دینا پرلے درجے کی بخیلی ہوگی اور جہاں تک ان کی پریس کانورس کا تعلق ہے اس کے کنٹنٹ کی اگر ہم بات کریں چلیں زبان و بیان تو ایک طرف رہا اگر ہم منطق کی دلیل کی حقائقی قسوٹی پر جو ہے اس پریس کانورس کو پرکھنے کی کوشش کریں تو میرا خیال ہے زیادہ بہتر ہوتا کہ افاج پاکستان کا جو محکمہ تعلق آتیامہ ہے اس کی طرف سے نو مئی کا ایک سال مکمل ہو جانے کے بعد زبانی جمع خرچ کے بجائے کوئی عملی اقدامات کی جو تفصیل ہے وہ سامنے رکھی جاتی آداز و شمار بتایا جاتے اور قوم کو اس حوالے سے آگاہ کیا جاتا کہ نو مئی کو جلاو گھراو کے واقعات جو ہوئے تھے کیا اس کی تحقیقات مکمل ہوئیں یا نہیں ہوئیں اور اگر نہیں ہو سکی تو کیوں نہیں ہو سکی اور ان واقعات کے حوالے سے کتنے لوگ گرفتار ہوئے تھے ان میں سے کتنے لوگ جو ہیں وہ رہا ہو چکے ہیں کتنے لوگوں کا ٹرائل مکمل ہوا ہے کتنے لوگوں کو جو ہے وہ سزا ہوئی ہے اور کچھ لوگ اگر ابھی تک جیل میں ہیں اور کچھ لوگ اگر رہا ہو گئے ہیں تو ان دونوں کے معاملات میں جو فرق ہے وہ کیوں روا رکھا گیا ہے اس کی وجہ جو ہے وہ کیا ہے لیکن اگر حقیقت یہ ہے کہ کسی ایک فرد کا بھی ٹرائل مکمل نہیں ہوا کسی ایک شخص کو بھی سزا نہیں ہو سکی اور ایک سال بعد آپ کو یہ وضاحتیں دینا پڑ رہی ہیں کہ یہ فالس فلیگ آپریشن نہیں تھا تو معذر کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کی سب سے بڑی ناکامی اور سب سے بڑی ناہلی ہے اس کا اعتراض جب تک نہیں کیا جائے گا اس وقت تک آگے نہیں بڑا جا سکتا اور اس پریس کانفیس میں جو سب سے بڑی بات کہی گئی وہ نو مئی کے واقعات کے حوالے سے جوڈیشل کمیشن کی تشکیل کے حوالے سے کہی گئی اور میجر جنرل احمد شریف شدری نے کہا کہ اب جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ کر کے کنفیوزن پیدا کرنے کی کوشش کی جاری ہے اور انہوں نے کہا کہ ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں بنائیں جوڈیشل کمیشن اور پھر انہوں نے کہا کہ لیکن یہ جو جوڈیشل کمیشن ہے یہ اس بات کا بھی احطہ کرے کہ دوزار چودہ کے جو دھرنے ہیں ان کے مقاصد کیا تھے اور پارلیمنٹ پر کیسے حملہ کروایا گیا اس کی بھی تحقیقات ہوں دوزار سولہ میں خیبر مختونخہ کے وسائل استعمال کر کے کس طرح دارالحکومت پر دعویٰ بولا گیا دوزار بائیس میں دوبارہ سلامباد پر کس طرح سے دعویٰ بولا گیا آئی ایم ایف کو خط لکھے گئے لابیں کی گئی کہ پاکستان کو کرزہ نہ دیں پجلی کے بل جلائے گئے اور لوگوں کو سبل نافرمانی پر وہ اکسایا گیا اس حوالے سے بھی تحقیقات ہونی چاہیے اور جوڈیشل کمیشن جو بنے وہ ان معاملات کی بھی جانچ پرطال کرے تو حضور والا بسرد احترام یہ گزارش ہے کہ آپ جوش جذبات میں اور تقریر کی روانی میں بہت کچھ آئے گئے ہیں اور شاید پریس کنفیس ختم ہونے کے بعد ابھی جب کچھ وقت گزر چکا ہے تو آپ کو کچھ احساس ہوا ہوگا کہ آپ نے جو فرمایا وہ سب قوم کا سنمایا لیکن اس پہ کچھ سے نظر سانی کرنے کی جو ہے وہ ضرورت ہے کیوں؟ اس لیے جناب کے حالت یہ ہے کہ فیضاباد دھرنا کیس کے حوالے سے اس کی تحقیقات کے لیے ایک انکوئری کمیشن بنایا گیا تھا جس میں ایک آئی ایس آئی کے سابق سربراہ لیفٹین جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کا بہت مرکزی کردار تھا اور اگرچہ موجودہ اسٹیبلشمنٹ کی گڈ بکس میں وہ صاحب نہیں ہیں اور سخت نفسندیدگی کے بوجود صورتحال یہ ہے کہ آپ نے اسے گرم ہوا نہیں لگنے دی اور اس انکوئری کمیشن سے اسے کلین چٹ دلوانے کے لیے ایڈی چوٹی کا زور جو ہے وہ آپ نے لگا دیا اور وہ اس لیے صرف کہ جنرلوں کو اگر کٹہرے پہ کھڑا کرنے کی روایت قائم ہو گئی تو یہ پھر بات بہت دور تک جائے گی یہ کہیں روایت ہی نہ چل لگ لے تو اس وجہ سے آپ نے لیفٹین جنرل فیض حمید کو ہاتھ نہیں لگانے دیا اور کس طرح سے اس کو اس انکوئری کمیشن سے آپ نے کلین چٹ دلوائی ہے ہم سب نے دیکھا ہے اب جب آپ کہہ رہے ہیں کہ جو جو جوڈیشنل کمیشن بنے نو مئی کے واقعات کے حوالے سے اور یہ دو دور چودہ کے دھرنوں کی بھی تحقیقات کرے تو حضور جب ان دھرنوں کی تحقیقات ہوں گی تو آئی ایس آئی کے دو جو سابق سربراہان ہیں ان کا نام آئے گا جناب لیفٹین جنرل ریٹائرڈ احمد شجا پاشا اور لیفٹین جنرل ریٹائرڈ زہیر الاسلام جو ماسٹر مائنڈ تھے جو ٹریڈر تھے جو اطالیق تھے جو استاد تھے ان لوگوں کے تو پھر ظاہر ہے ان کا کردار بھی سامنے آئے گا ان دونوں جنرلوں کو بھی جو ہے وہ کٹہرے میں کھڑا کرنا پڑے گا تو کیا آپ یہ سب کچھ گوارہ کر لیں گے یا تو پھر آپ تیہ کر لیں ٹھیک ہے آپ دل بڑا کریں تو اسا حوصلہ کریں اور آپ جو ہے وہ یہ تیہ کر لیں کہ ایک دفعہ اگر ان دو جنرلوں کی یا دیگر چند جنرلوں کی قروبانی دینا پڑتی ہے تو کوئی بات نہیں ان کی بھینٹ جو ہے وہ دے دی جائے اور اگر ان کے خلاف کروہ یہ ہو جاتی ہے تو پھر میں نہیں خیال کہ کسی کو یہ کوئی اتراز کرنے کا حق ہوگا ظاہر ہے ایک بڑی ایک سٹرانگ پوزیشن ہوگی آگی کہ جی اگر دو جو تری سٹار جنرل ہیں اگر انہیں لٹکا دیا گیا ہے تو پھر ٹھیک ہے عمران خان صاحب جو ہیں انہیں بھی قرارے واقعی سزا دے دی جائے اس میں کسی کو کوئی اتراز نہیں ہوگا لیکن اگر آپ اپنے لوگوں کو بچاتے رہیں اور خواہ وہ حاضر سرس ہوں یا وہ ریٹائر لوگ ہوں اگر آپ انہیں مقدس گائے کے طور پہ ان کا جو سٹیٹس ہے آپ چاہیں کہ وہ بھی برقرار رہے اور انہیں گرم ہوا جو ہے وہ نہ لگے اور انہیں کٹہرے میں کھڑا نہ کیا جائے اور نو مئی کے واقعات کے حوالے سے جو دیگر افراد ہیں انہیں سخت ترین سزائیں دی جائیں تو میرا خیال ہے کہ یہ پھر خواب پورا نہیں ہو سکتا اور پھر آپ کے ساتھ وہی کچھ ہوگا جو ہوتا آرہا ہے آپ کے ساتھ اور جس کی وجہ سے آپ کو اس تمام پریشانیوں کو جو ہے وہ سامنا آئے اچھا اب آتے ہیں ہم اس سوال کے طرف کہ یہ جو پریس کانونس تھے اس کا مجموعی تاثر کیا ہے یعنی کون سے بات درست ہے یعنی کچھ جو تجینگار ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی بڑی سخت قسم کی پریشانیوں نے تھی اور دشاری ٹولا کہا اور پتہ نہیں کیا کچھ جو ہے وہ نہیں کہا سوشل میڈیا ڈیجیٹل میڈیا کی طرف جو ہے وہ دوپوں کا روک رہا اور پی ٹی آئی کو بڑا رگیدہ گیا اور اس کے بعد اس بات کی گنجائش واقعی نہیں ہے کہ جی بات چیت ہو سکے اور اس امکان کوئی اکثر کسی قسم کی کوئی مافی کی گنجائش پی ٹی آئی کے لیے یا عمران خان کے لیے جو ہے وہ نہیں ہے اور نو میری کے واقعات کو فوج جو ہے وہ بھولنے کے لیے تیار نہیں ہے اور اس پاملے کو ہتمی انجام تک منطقی انجام تک جو ہے وہ ضرور پہنچایا جائے گا تو یہ ایک تاثر جو ہے وہ یہ ہے اور دوسرا تاثر جو ہے وہ یہ ہے کہ جی وہ ابھی کچھ جائش باقی ہے اور میں بھی اسی دوسرا تاثر ہے اس کا ہم نواہ ہوں میرا خیال ہے کہ آج کی جو پریس کانفرنس ہے اس میں سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو پیغام دیا گیا ہے کہ آپ کے لیے ایک در ابھی بھی کھلا ہوا ہے اور وہ در کون سا کھلا ہوا ہے وہ جب ان سے سوال کیا گیا کہ باتچیت کے حوالے سے تو آفاجی پاکستان کے محکمہ تعلق آتی آمان کے سربراہ میں جنرل احمد شریف چودری نے کہا کہ سیاسی انتشاری ٹولے کے پاس اب ایک ہی راستہ ہے سیاسی انتشاری ٹولے کے پاس اب ایک ہی راستہ ہے کہ قوم کے سامنے صد کے دل سے توبہ کرے اور معافی مانگے اور تعمیری سیاست کرے یعنی اگر عمران خان صاحب نو مئی کے واقعات کے حوالے سے معافی مانگ لیں اور یہ معافی کو قبولیت کا درجہ مل جائے اور صد کے دل سے اب معافی اور توبہ جو ہے وہ کیسے ہوگی وہ ظاہر ہے اس کا میار آہ افاج باکستان کی طرف سے ہی مقرر کیا جائے گا ان کی تسلی ہوگی تو وہ معافی جو ہے وہ صد کے دل کے این کے مطابق جو ہے وہ قرار پائے گی لیکن اگر یہ ساری جو پریس کانفنس ہے اگر اس کو میں ایک جملے میں پرونہ چاہوں اور اس کا خلاصہ کرنا چاہوں تو وہ کچھ ہوں ہے کہ جناب حافظ آسم منیر صاحب جو ہے وہ عمران خان صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ پلیز معافی مانگ لیں اور آگے بڑھیں اور ایک نئی اننگز کا جو ہے وہ آغاز کریں اور اس کا مطلب جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو جس چہمیلے میں پھنس گئی ہے فوج تو وہ بھی بائزت طریقے سے جو ہے وہ نکلنا چاہ رہی ہے اور ایک محفوظ راستہ جو ہے وہ چاہیے اور اگرچہ اس پیز کا نمسس میں بڑا سخت قسم کا رویہ جو ہے وہ اپنایا گیا ہے انتشاری دولہ قرار دیا گیا ہے پی ٹی آئی کو لیکن اس کے باوجود گنجائش رکھی گئی ہے ایک دروازہ جو ہے وہ کھول دیا گیا ہے اب دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب اس پیغام کو سمجھ پاتے ہیں نہیں پاتے سمجھ پاتے یا اگر وہ یہ پیغام کو سمجھ پاتے ہیں تو وہ اس پر عمل ترامت کرتے ہیں نہیں کرتے وہ کیا حکمت عملی ہتیار کرتے ہیں بظاہر جو پی ٹی آئی کے ترجمانوں کے طرف سے جس طرح کا رد عمل اس پریس کانفیس کے جواب میں سامنے آ رہا ہے اس سے تو یہ لگ رہا ہے کہ شاید یہ موقع بھی گما دیا جائے اب تک کے لئے اتنا ہی بلال علیہ جو جائزی جی اپنے لکات ہوگی اگر آپ کا ہمارا شو پسند آیا تو اسے لائک کریں کامنٹ کریں شیئر کریں اور ہمارا چینل سبسائب کرنے کے بعد بلے کریں یعنی گھنٹی ضرور بھائی تاکہ آپ کے نگلی ایسی پرلکیشن بلتے رہیں بہت شکریہ